موسیقی کرپشن کی لانت کے خاتمے تک ملک میں امن و استحکام نہیں آسکتا آرمی چیف نے دبنگ اعلان کر دیا جنرل راہیل شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے کرپشن کے خاتمے کی ہر کوشش کا ساتھ دیں گے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ پوری قوم کی مدد سے جاری ہے کرپشن کے خلاف بیان پر پورا پاکستان آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان کا کہنا ہے وزیراعظم نے شوکت خانم کے فنس میں خود گھٹ کا اعظام لگایا پیسے کا غلط استعمال ہوا تو حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا مشرف کی ڈکٹیٹر شیپ اور موجودہ حکومت میں کوئی فرق نہیں میاں صاحب علاج کرانے نہیں کسی اور مقصد سے گئے کرپشن جو ہے وہ ایک وبا کے طور پر ہمارے جسم کو چمٹ چکی ہے سارے پاکستان میں یہ ایک جنگ ہے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کرپشن جو ہے وہ تمام لیگل ایکٹیوٹیز کو پھر فنڈ بھی کرتی ہے جس طرح دہشتگردے کو وزیر دفاع کا آرمی چیف کے کرپشن کے خلاف بیان کا خیر مکتم خواجہ عاصف کا نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی باتچیت میں کہنا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر صورت بامانی کوششیں ہونی چاہیے احتساب کے لیے ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس پر سب کا اعتماد ہو کرپشن کے خاتمے تک دہشتگردی پر کابول نہیں پایا جا سکتا آرمی چیف کا بیان اہم ہے ہر اس بیان کی حمایت کریں گے جو کرپشن کے خلاف ہو شاہ عمود قرشی کہتے ہیں رائے ونڈ دھرنے کا آپشن موجود ہے لیکن وہ آخری آپشن ہے شیخ قرشید کا کہنا ہے کہ اگر یہ صرف ایک بیان ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور اگر ایکشن لینا ہے تو حکومت کا وقت ختم ہونے کو ہے با اعتماد جج کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول نہیں ہوگا سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری خصوصی عدالت کا سابق صدر کو گیارہ مئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم عدالت نے زامن میجر جنرل ریٹائرز راشد قریشی کے زرزمانت کے پچیس لاکھ روپے زبط کرنے کا حکم بھی دے دیا وزیراعظم نواز شریف نے پینامہ لیکس پر کمیشن کے قیام کے لیے اہم ازلاس کل رائیوڈ میں بلالیا لندن سے وطن دوانگی سے قبل وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے تمام ٹیسٹ کلیر آئے پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے پنامہ لیکس نے سیاسی ماحول گرما دیا پیفلز پارٹی کا سند اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ مذہبی جماعتوں کے اجلاس کے بعد سراج الحق کا کرپشن کے خلاف گلی کوچوں میں جدوجہد شروع کرنے کا اعلان عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جنیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا متحدہ قامی موکمنٹ کی پنجاب میں بھی ایک پتنگ کر گئی رہنما افتقار اندھاوہ پاکستان زمین پارٹی میں شامل مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ان کے پاس آنے کے بعد یہ بہت برے آدمی کہلائیں گے اب تک بہت اچھے آدمی تھے ایم کی ایم والے لوگوں کی آنکھوں میں دھو جھوک رہے ہیں چھوٹو گینگ کے گرد گھیرا مزید تنگ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ ڈاکٹر تاج تک رسائی ممکن بنا دی پتن لونڈان سے ڈیرہ ڈاکٹر تاج کو آرزی سٹیل پل کے ذریعے ملا دیا گیا چھوٹو گینگ کچھا جمال تک محدود پولیس حکام نے ڈیرہ ڈاکٹر پولیس اہلکاروں کی باحفاظت بازیابی کو اولین ترجیح کرا دے دیا عوام کو نہیں عوامی نمائندوں کو تحفظ دیجئے سند اسمبلی میں ممنوع بور کے لائسنس جاری کرنے کی تحریک پیش رکن اسمبلی راشدہ شاہ کا کہنا ہے کہ لائسنس دیے جائیں یا حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جائے راشدہ شاہ کی تحریک خلاف زابطہ قرار دے دی گئی اور موسم کے رنگ نرالے لاہور کوئٹہ فیصابات خوشاب اور جھنگ سمیت کئی شہروں میں رم جھم سے موسم سہانا کئی علاقوں میں گرمی سے لوگوں کا براہ حال مہکمہ موسمیات نے پنجاب اور بالا علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی دوسری جانب سن میں ہیٹ سٹروک ایلٹ جاری کراچی میں سنتی اداروں میں اوقات کا تبدیل کرنے کا پیشتہ موسیقی